ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ پلیدان دینے والے جعبازوں کی چتا کی آگ کھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ دیش نے آتنک سے بدلہ لیا آتنک کا پوسٹر بوئی ریاض نائکو مارا گیا ہے تین سال سے جمع کشمیر میں آتنک کا کھیل کھیل رہا تھا ہزبول مجاہدین کا کمانڈر بنا ہوا تھا ریاض نائکو لیکن تین دن تک سرکشہ بلوں سے گھرے رہنے کے بعد ریاض نائکو کا کام تمام ہو گیا آتنک کے خلاف اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے جیسی بھی سے زمین ریل کی پٹریاں تک کھوڑ دی گئی تاکہ آتنک وادی کے پاس شوہے کی طرح بل سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے ریاض نائکو بندوق اٹھا کر موت باٹنے والا صرف ایک آتنکی نہیں تھا وہ وائرس تھا جو گھاٹی کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے آتنک کا راستہ دکھا رہا تھا ہندوارہ میں شہید سینکوں کا آج بدلہ پورا کرنل کی شہادت کا بدلہ آتنک کے کمانڈر کے خاتمے سے مجھے لگ جیا تھا کہ کچھ ہوا ہے میں فون کر رہی تھی یونٹ میں تو پتہ چل رہا تھا کہ کہیں پہ وہ فسے وے ہیں اور جب اتنا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے فسے وے تو آپ کو لگ جاتا ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہے ہزبول کے ٹاپ کمانڈر ریاض نائکو کا خاتمہ کشمیر خاتی میں آتنک کی فیکٹری چلاتا تھا نائکو گرہان وانی کے بعد سنبھالی تھی آتنک کی ویراسل آتنکی کی موت پر گن سلیوٹ دیتا تھا ابھی یہ جو خبر آئی ہے ریاض نائکو کی جو کہ ہزبول کا ٹاپ کمانڈر ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس نے کافی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہوری حاصل کی پچھلے تھوڑے سے سمیہ میں تو اس کے چلتے جو ہے پاکستان بلکل اس لکیر سے نہیں ہٹے گا گھنٹ پڑھاتے پڑھاتے بن گیا آتنک کا وائرس ماں سے ملنے کی للک نے پہنچا دیا آتنک کی انجام تھا موت باڑھتے والا نائکو مرا چوہے کی موت موت سے بچنے کے لیے چھپا تھا بانکر میں آتنک کے خاتمے کے لیے جیسی بی نے زمین سے ڈھونڈ نکالا آتنک فری کشمیر خاتی کے لیے بڑا دل جو آتنک واتی بھارت دیش کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا جو ویٹی دیش کے ساتھ شڑے انتر کرے گا اس کو ریاض نائکو کی ہی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا آتنک کے وائرس کا انت آتنک کے وائرس کا انت اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پیرل موجود ہے جمکشپیر بی جیپی کے ادھیک شرابندری رہنہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمز بیٹا چیئرمن ہیں آنٹی ٹیروریس فرنٹ کے وہ ہمارے ساتھ آج کی اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل دانویر سنگھ اسوسیٹ ایڈیٹر انڈین ڈیفینس ریو کے بہت بہت سفاگت آپ سبھی کامے کرنل دانویر سنگھ سے شروع کروں گی سر رنیتی بھارت کی بہت صاف ہے نا کی اگر چھیڑا تو پھر چھوڑیں گے نہیں چاہے زمین میں کہیں پر بھی چھپو جا کر وہیں سے کھوڑ کر نکالیں گے اور خاتمہ کریں گے آپ مجھے سن پا رہے ہیں کرنل دانویر مجھے لگتا ہے ان تک آباز نہیں پہنچ رہی ہے بٹا جی آپ کو میری آباز مل رہی ہے سر بلکل پہنچ رہی ہے بٹا جی رنیتی صاحب آتنگ کے وائرس کو پنک نہیں بہنگے خاتمہ کریں گے رومانہ جی کل ہی ڈویٹ کے اندر اور تین چار دن کے اندر رہنا جی جو بی جے پی کے پریڈنٹ ہم اکھتے تھے سب چینلوں میں ہم نے یہ دعوے سے کہہ دیا تھا کہ یہ آج کا ہندوستان ہے اس کا بدلہ جلدی سے جلدی لیا جائے گا پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہوگا اور ہمارے بہادر جوانوں نے جس طریقے سے ہمارے بہادر جابازوں کا بدلہ لیا ہے پاکستان کو بھی بتا دیا ہے اور کشمیر میں بیتے ہوئے اتنک وادیوں کے ان نتاؤں کو بتا دیا کہ آپ خبردار ہو جاؤ اب اور چیز برداش نہیں ہوگی ہم نے مانفتہ کی بہت رکشہ کر لی ہمارے جوانوں نے مانفتہ کی رکشہ کرنے کے لیے کئی لوگوں کو باہر نکال دیا اور آپ شہادت دے دی اور دو اتنک وادیوں کو ڈیر کر دیا اب وہ وقت نکل گیا جو گھر میں شیلٹر دے گا جو ہمارے جوانوں پہ گولیاں چلائے گا جو ہندوستان کی بھارت مطا کی طرف بری نگا سے دیکھے گا یہ آج ہمارے جوانوں نے ایک دن کے اندر بتا کے بتا دیا کہ یہ آج کا بھارت ہے جس کا پردھان منتری نرندر موڈی اور جو جارہ انتظار نہیں کرتا ایک طرف کرونا سے جد لنا جارہا ہے مانفتہ کی رکشہ کے لیے ایک طرف دنیا کے اندر دوائیاں ڈاکٹر بیجے جاریس بھارت کی طرف سے اور ایک طرف پاکستان وہ اتنکواد کی سب سے بڑی فیکٹری وہ کارانہ حرکت کر کے ہندوستان میں اتنکواد پھیلا رہا ہے آج مانفتہ کی رکشہ کی ضرورت تھی کسی بھی دیش میں ہو پر پاکستان یہ بھول چکا ہے کہ ہندوستان شرد کرونا میں بیجی ہے ہندوستان شرد کسی اور کام میں بیجی نہیں ہماری بھارت ماتا کی شماعوں کی رکشہ کے لیے ہمارے سب سے بڑا مددہ ہے کرونا سے بھی جارہ بڑا مددہ ہے ماتر بھولی کی شماعوں کی رکشہ کرنا پرطم رہ اس کو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سب وائرس کوئی بھی ہو وائرس کوئی بھی ہو بھارت چھوڑے گا نہیں رویندر رینہ جی کا میں رکھ کروں گی سر آتنک کے وائرس کا انت سمویدھان کی شپت آج اپنے شو میں میں نے نام یہ چنائے آتنک کے وائرس کا انت میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس آتنک کے وائرس کا انت سندیش تو پہنچ گیا ہوگا پاکستان میں سندیش تو ہم پہلے بھی کئی پہنچا چکے ہیں پاکستان میں بیٹھے آتنک کے ان آقاؤں تک لیکن باز یہ پھر بھی کیوں نہیں آتے ہیں بھارتی سینہ نے پاتال کے اندر چھپے ہوئے اس چوہے ریاض نائک کو باہر نکال کے موت کے گھاٹ اتارا ہے یہ دکھاتا ہے بھارتی سینہ کا آدم میں ساہز ویرتہ شور ویرتہ اور بھارتی سینہ کی کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہندوارہ کے ویر شہیدوں کا ہم نے بدلہ لیا ہے ہندوارہ کے چاہے وہ ہمارے بھارتی سینہ کے وہ شہید جوان ہوں ادھیکاری ہوں یا سی آر پی ایف کے ہمارے جوان ہوں بھارتی سینہ کے جوانوں نے اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر اندر اس کا بدلہ لیا ہے یہ ریاض نائکو پچھلے تین سالوں سے کشمیر کے اندر اس نے بہت آتنک وات مچایا تھا فیدائن حملے کرواتا تھا پاکستان میں بیٹھے اس کے جو سردار ہیں اس کے جو بوسز ہیں ان کی ڈیریکشن پر یہ لہو لہان کرتا تھا اور یہ ایک سندیش ہے رومانہ جی کہ جو ریاض نائکو اور برہان بانی کی طرح جو بندوق اٹھائے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو ریاض نائکو اور برہان بانی کا حشر ہوا ہے پاکستان آتنک وادی الگا وادی یہ سمجھ جائیں یہ آج کا ہندوستان ہے یہ نریندر موڈی صاحب کا ہندوستان ہے یہ ویرو کا یہ شور ویرو کا ہندوستان ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ نے جو بات کہی نا ابھی یہ یہ نریندر موڈی کی سرکار کا ہندوستان ہے یہ جو آپ نے بات کہی ہے اسی بات کو میں انڈرلائن کرتا ہوئے اس کو آگے بڑھاتی ہوں میں لے کر چلتی ہوں اس بات کو میجر جنرل اے کے سواج ہمارے ساتھ موجود ہے رکشہ پیشش شگے ہیں سر بہت دو سواگت آپ کا ای بی پی نیوز میں جو بات یہاں پر کہہ رہے ہیں رویندر رہنہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے کے کڑے فیصلے موڈی سرکار لیتی ہے دیش کی سرکشہ کے مدنظر سرکشہ بلوں کا منوبل بڑھانے کے مدنظر یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ محض چند گھنٹوں کے بھیتر بھیتر بدلہ لے لیا سر آٹھ جا بازوں کا اپنے بھارتیہ سینہ نے اور چار سال سے ڈیڈر تھائیے دوزہ سولہ میں جب بھریہان وانی جولائی کے اندر مارا گیا تھا تو یہ ایک سوشل میڈیا میں بہت زیادہ متواس رکھتا تھا اور اس نے لوگوں کو بہت ریڈکلائز کیا یوٹ کو ترریز جوائن کرنے کے لیے پڑھا لکھا تھا اور یہ پوسٹر بھائے تھا تو ایک پرکار کہ آتنگ واد اس نے جو پلا رکھتا ساؤس کشمیر میں وہ بہت زیادہ تھا آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں میجرین ریلے کے سیوات سر ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹیلیویزن اگر آپ نے آن کیا ہے تو اس کی وولیوم کم کر لیجے گا سر وہ ڈسٹرپ کر رہی تھی لیکن آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ بڑی مہت پپون اور اسی وجہ سے میں نے اپنے شو کا نام آتنگ کے وائرس کا انترک کیونکہ یہ جس طریقے سے جس طریقے سے گمراہ کر رہا تھا گھاٹی کے نوجوانوں کو یہ آتنگ وائد کا جال گھاٹی میں پھیلا رہا تھا اسی لیے یہ بڑی کامیابی کرنل دانویر جس طریقے سے ہم نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس آتنگ وائدی کو سر بہت ہی بڑی کامیابی ہے ہندوستان کی فوج کے لیے اور ہندوستان کے لیے کس وجہ سے بڑے کامیابی ہیں یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ایک بہت ہی اکیات آتنگ وادی تھا ایک حضبول مجاہدین کا لوکل کمانڈر تھا برہان وانی کے بعد یہی ایک کمانڈر تھا اس علاقے میں اور کافی پڑا لکھا تھا ایم ایس سی میتیمیٹکس میں اس نے پڑھائی کری ہوئی تھی یہ ایک ٹیچر بھی تھا اور اس کی جو اس کا جو ایری آف انفلوینس تھا کافی زیادہ وائد تھا لوکل جو لڑکے تھے ینگ پاپولیشن تھی رول تھا اور کیونکہ یہ پرانا آتنگ وادی تھا تو جاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا جو نیٹورک تھا انٹیلیجنس نیٹورک وہ بھی کافی زیادہ فیلہ ہوا تھا جس کا یہ فائدہ اٹھا کر یہ کتنے سالوں سے بچتا آیا تو اس کے مارے جانے سے آتنگ وادیوں کے منوبل گرے گا لوکل ریکروٹمنٹ میں کافی حد تک گرابت آئے گی اور ملیٹنٹ رینکس کے اندر افراد تفریح مچے گی والے سمیں میں آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے اور آتنگ وادی اسی سنگڑھن کے اور بھی سنگڑھن کے ڈھیر ہوتے ہیں کرنل داندیر آپ سے ہی میں بات چیت کو جاری رکھوں گی بس میں یہ کہنا چاہ رہے ہوئی یہاں پر کہ اسی سال جنوری کے مہینے میں آئی جی کشمیر ویجے کمار صاحب کا ایک بیان مجھے یاد آ رہا ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دیکھئے اگر یہ جو ریاض نائکو ہے اسے مار گرانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہٹ لسٹ پر تھا سرکشہ بلو کی اے پلس پلس کٹیگری میں تھا یہ اس پر بارہ لاکھ کا انام رکھا ہوا تھا اور جس طریقے کی اس کی کرتوتے رہی ہیں خاص طور سے یہ چنچن کر جو سرکشہ کرمی ہے جو پولس والے ہیں انہیں اپنے نشانے پر لیا کرتا تھا اچھا دوہزار اٹھارہ میں جس طریقے سے اس نے پولس والوں کے پریوار کے لوگوں کو ایک طریقے سے بندھک بنا لیا تھا اور پھر اس کے پتا کو چھوڑا گیا بعد میں اس نے ان کے پریوار والوں کو رہا کیا تھا اس وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ ناسور کی طرح ہمارے سرکشہ والوں کو چپتا تھا تو میں جس بیان کا ذکر کر رہی تھی وہ آئی جی کشمیر ویجے کمار ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ ریاض نائکو پر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا اب یہ مانا جائے کہ ہم بھارت ساؤت کشمیر سے حضب مجاہدین کا قریب قریب صفایہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے بلکل یہ بلکل آپ نے بلکل صحیح بولا اور یہی میں آپ کو بتانے کی گوھیل کر رہا تھا کہ جیسے یہ کتنا ایمپورٹنٹ کمانڈر کسی سنگٹھن کا ختم ہوتا ہے تو اس کے رینکس میں افرا تفری مر جاتی ہے ابھی ایک اور پرتیس پردہ چلے گی کہ کون بنے گا کروڑ پتی کون بنے گا ہزبول مجاہدین کا کمانڈر تو اس میں بھی ان میں آپس میں پوٹ پڑے گی اور اب آپ دیکھیں گا کہ کس پرکار سے اور ہزبول مجاہدین کے آتنگوادی مارے جاتے ہیں تو جو آپ کہہ رہی ہیں جو آپ کا پرشنگ ہے وہ بلکل اس کا اتر یہی ہے اور آپ ہی نے اتر دے دیا کہ ابھی جو ہے ہزبول مجاہدین تقریباً تقریباً ساؤت کشمیر سے اس کا صفایہ ہو جائے گا سر ہم جس طریقے سے کورونا کال چل رہا ہی ہے آج کار ہم لگاتار وائرس کی بات کرتے ہیں اور ہم وائرس کے لئے کہتے ہیں کہ اس کو پھیلنے سے اگر روکنا ہے تو سنکرمن کی کڑی کو توڑنا ہے وہ جو چین ہے اس کو آپ کو توڑنا ہے اب یہاں جو چین بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ برہانوانی برہانوانی کے بعد زاکر موسا دوہزار سترہ میں زاکر موسا جب اپنا آلگ آتنکوادی سنگٹھن بنا لیتا ہے انسار گزوط الحند تو پھر آ جاتا ہے سامنے نکل کر ریاض نائکو اور اب آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بھی ان میں آپس میں مارکاٹ بچے گی کہ بھائی کون آئے آگے کون لیڈ کرے اس آتنکوادی سنگٹھن کو تو ایسے میں رویندر رہنہ صاحب ضروری ہے یہاں پر بھی اس آتنک کے وائرس کی کڑی کو توڑنا سن یہ سنکرمن کی چین توڑی جائے تبھی اس آتنکواد کی بیماری کا علاق سمبھا ہے بلکل بلکل رومانہ جی آپ نے بلکل صحیح بات کہی اس آتنک کے اس وائرس کا مول چڑ سے اکھاڑ کے ہم کو سماپ کرنا پڑے گا اور جو بھی گھس پیٹ ہوگی اس کو ہم نے سیمہ پر ہی سماپ کرنا ہے اور ایک میسیج تو صاف ہے آتنکوادی چاہے پاکستان کے قبجے والے جمہو کشمیر کے اندر اس گھاٹی کے اندر مظفر آباد کی گھاٹی کے اندر جو ان کے کیمپس ہیں وہ ہوں یا جو بالاکوٹ جیسے ایریے کے اندر ہوں بھارت سے جو چھیڑ کھانی کرے گا بری موت مارا جائے گا پہلے بھی برحانوانی زاکر موسی سمیر ٹائگر دو جانہ جیسے آتنکوادی آئے اور یہ ریاض نائکو پچھلے تین سال سے چھپ چھپ کر بھاگ رہا تھا پاتال کے اندر چھپا ہوا تھا بنکر بنا کے پاتال سے ڈھونڈ نکال کے بھارتیہ سینہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا چاہے کوئی بھی آئے گا جو گھس پیٹ کر کے بندوق لے کے بھارت کی جمہو کشمیر پولیس ہمارے پیرا ملٹری فورسز کے جوان ہمارے دیش بھگت ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی بھارت ماتا کی آن بان اور شان کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن دیش کا تیرنگا جھنڈا کبھی جھکنے نہیں دیں گے بھارت ماتا کبھی جھکنے تیرنگا کی آن بان شان پر ہمارے یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس نے بانکر بنائے ہوئا تھا سرنگ بنائے ہوئی تھی ساتنکوادی نے اور یہ اسی کے ذریعے آیا جائے کرتا تھا اپنے گاؤں اپنے گھر اور اس بار اس کو گھیرنے کے لیے سینا نے باقاعدہ جیسی بھی مشینیں وہاں پر مانگوائیں پوری خودائی کر دی گئی اس علاقے کے اندر زمین کی اور ساتھی پوری طریقے سے اس کی گھیرہ بندی کی گئی اور یہ جو میں آپ کو یہی بتانا ہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا کمانڈر تھا جس کے صرف بارہ لاکھ تھا اور تین چار بار پہلے بھی ٹھائی کر چکے تھے اور یہ برتا جا رہا تھا تو اس بار کوئی چانس نہیں لینا چاہتے تھے تو آرٹیفیسل انٹریجنس سے اور الیکٹرونک انٹریجنس سے اس کی ساری کی ساری جو بھی یہ موبائل پہ بات چیت کر رہا تھا وہ ریکارڈ ہوئی تھی اس کا لوکیشن لوکیٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد ہیومن انٹریجنس سے اس کو منایا کر پتہ لگا گیا کہ یہ اپنی مدر کو ملنے گاؤں میں آئے گا اور ہو سکتا ہے یہ ٹرنل کے دوارہ آئے تو اس چیز کا بھی گیان تھا سیکیورٹی فورس اس کا پورا گیان لے رکھا تھا اور اس کے اوپر کوئی چانس نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے کہ آپریشن سکس پور ہو انہوں نے پہلے ہی سی آر پی وغیرہ زیادہ لے لی یہ معلوم تھا اگر اس کو مہت ہوتی ہے تو سٹون تھروئنگ ہوگی لوگ لائر آرٹر پروبلم ہوگی تو اس کا بھی پورا دھیان لے لیا تک تو اس بار جو سٹوٹی فورسی تھی کوئی چانس نہیں لے 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 لیا تک ملٹی پرونگ انٹریجنس گیتر کیا چاہے وہ آٹیفیشن انٹریجنس چاہے الیکٹرونک انٹریجنس اور ہیومن انٹریجنس جب یہ پتہ لگا کہ ہاں واقعی یہ نائک راجی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کو وہاں پر مار گرا گا وہاں پر بھی کوئی قصر چھوڑی نہیں چوترپا گرابندی اس آتنکوادی کی کی اور اس طریقے سے بٹا صاحب بدلہ پورا ہوا رومانہ جی نے ترنگے جنڈے سے بات اپنی سماپتھ گئی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھرمہ جی کی پتنی ایک بھی آنکھ میں آنسو نہیں آپ کے چینل کے اندر رات کو دکھایا گیا ہمارا دیکھ کر کے آپ کے چینل میں آنسو تھے پر اس کی پتنی کے آنکھوں میں آنسو نہیں اس کی پویتر باڈی سے ترنگا جنڈا اٹھایا اور اپنے سینے پہ لگا لیا یہ ہندوستان کے بہادر ہماری بینیں ہماری مائیں یہ وہ اپنا کرتب نباتی ہے میں آپ کو سپس کہہ دینا چاہتا ہوں ہمارے جو انبوی فوج کے ریٹائر جرنیلوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہم سیدھی بات کرنے والے ہیں رینہ جی سیدھی بات کرنے والے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا جرور ہے ہمارا انبو ہے آج کی ہندوستان کی فورس جس کو دلی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ جناب یہ پہلے کی طرح کیا جائے یہ سندیج جو ہے وہ سیما پار بہت چکا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہم وہی کر کے دکھاتے ہیں بہت بہت دھنے بات آپ سبھی کا آتنکواد کے وائرس کا انت جس طریقے سے مارا گیا ہے یہ آتنکوادی سرگنا ہزبول مجاہدین کا کمانڈر آج کی اس چرچہ کے بعد میری رائے بہت ساف کی سرکار کی جو نیتی ہے آتنکواد کے خاتمے کی وہ بلکل صحیح دشا میں ہے جڑوں پر پرہار کرنے سے آتنک کا سنکرمان ختم ہوگا وائرس کوئی بھی ہو بھارت چھوڑے گا نہیں بہت بہت دھنے واد آپ کا سمدھان کی شپت میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کی ساتھ بنے رہنے کی